السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ لم یتخذ ولدا ولم یکل اللہ شریکم فی الملک ولم یکل اللہ ولی من الظل وکبر وکبر روح تکبیر راہ اللہ اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد 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 وَاَعُوذُ بِكَ رَبِ اَنْ يَخْذَرُونَ اَعُوذُ بِكَ رَبِ اَنْ يَخْذُرُونَ مِنَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَعَفَّةً لِلْنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْسَرًا نَاصِلًا يَعْلَمُونَ واجب الاحترام سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سنا دبات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامیتِ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اللہ خالق و مالک دی محربانی اور کرم نوازی نال او دے گھار اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا دعا فرماؤ اللہ ساتھا سب دا آنا بیٹھنا اللہ اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڑے سارے اندھی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے اور جس سوک نال احبابِ جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و احتمام کیتا ہے اللہ اندھی اس کاوش اور محنت نو بی قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے آمینہ دلال علیہ السلام دی زندگی پاک دے اگر نگاہ دوڑائی جائے اور آپ دی زندگی پاک دا بغور متعلق کیتا جائے تو پتہ یہ چل دے کہ رب کائنات نے آپ نو بہت ساریاں خوبیاں نال مزین فرمایا ہے ہر انسان بڑا گناہگار ہوئے خطاکار ہوئے سیاہکار ہوئے یا بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار ہوئے یعنی جتنا بھی نیک ہوئے جتنا بھی متقی ہوئے ہر انسان دے اندر کچھ خوبیاں دیا نے کچھ خامیاں دیا نے کوئی نہ کوئی خامی ہر انسان اندر ضرور پائی جاندی ہے لیکن میں قربان جاماں اس عظیم شخصیت اور عظیم ہستیتوں جنہ دا نام نامی جناب محمد علیہ السلام کے اس ذات اندر خوبیاں ہی خوبیاں اللہ نے رکھیانے خامی ہے ہی کوئی نہیں خوبیاں دا مجسمہ خوبیاں دا مرکہ خوبیاں دا مرکہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ذاتِ گرامی ہے بھلکہ میں اگر اس طرح کہاں کہ دنیا دے اندر او خوبی خوبی نہیں جڑی آمینہ دے لال اندر موجود نہیں ہر خوبی دی اخیر نبی پاک علیہ السلام اللہ نے فرمائی تُسی اندازہ فرماؤ اندازہ فرماؤ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء رسول دنیا تے تشریف لے آئے نے جتنیا خوبیاں اللہ نے تمام نبیاں نُعطا فرمائیاں سادہ ایمان اُس ساریاں خوبیاں اکٹھیاں کر کے اللہ نے مصطفیات رکھ دیتیاں صل اللہ علیہ وسلم ہر خوبی دی اخیر آمینہ دے لال علیہ السلام و السلام اللہ نے فرمائی کچھ خوبیاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں مشترکہ اندیاں نے فلانے بندے دا جی اخلاق بڑا اچھا ہے تے ظاہر باتیں او دے تو علاوہ اور بھی بڑے لوگ نے جنہ دا اچھا اخلاق اندیاں بڑے لوگ نے جنہ دا کردار بڑا سچا اندیاں بڑے لوگ نے جڑی بات ہمیشہ صاف کر دینے سدھی کر دینے یعنی کچھ خوبیاں ایسیاں نے جڑیاں انسان نہ دے اندر قدر مشترک اندیاں نے لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نُو جنہ خوبیاں نال اللہ نے مزین فرمایا او کئی خوبیاں ایسیاں نے کہ جڑیاں عام لوگاں دے اندر تے بڑی دور دی گالے او خوبیاں نبیاں ویچ بھی موجود نہیں جڑیاں مصطفیٰ علیہ السلام نُو اللہ نے عطا فرمائیاں نے میں چاندے خوبیاں حضور علیہ السلام دیاں خصوصیات پیارے پیغمبر علیہ السلام دیاں خوبیاں دا تذکرہ کرنا چاننا کہ جڑیاں رب العالمین نے صرف اپنے آخری نبی علیہ السلام نُو عطا فرمایاں نے ایک اہم مجموعی لحاظنال اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء علیہ السلام دا مشترکہ بیان فرمایا اور اعلان فرمایا اللہ ذوالجلال فرما دینے اے میرے محبوب علیہ السلام اعلان فرما دیو تِل کر رسولو تِل کر رسولو فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّا وَا رَعْفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَا اے میرے محبوب جن نے دنیا تِئے امبیاء اور رسول تشریف لے آئے نے اَسَانْ بَعْضُنُوا بَعْضِهِ فَضِیلَتَ عطا فرمائیے بَعْضُنُوا بَعْضِهِ عَزْمَتَ عطا فرمائیے اور اوہ فضیلت کی یہ اللہ ذوالجلال فرما دینے مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّا اَوْنَا چُوْقَئِ اَسَنِ جِنْا نَالِ رَبُّ الْعَالَمِينِ اَاپْ گَلَّا کی تِیَانِ اُن تُسْحِنَ دَادَ فرماؤ ہاں کہ رابدہ کسے بندے نال براہِ راست گفتگو کرنا اوہ بھی دنیا تھی اندر کوئی معمولی گالے اے تھے تھے جنال کسے نال کوئی ایم پی اے ساگ کوئی ایم اے ساگ کوئی وزیر ساگ کوئی مشیر ساگ اوہ کی تے ہاسکے گال کار لیں تے اوہ کی تے براہِ راست کسے نہ ساڑے اور کے مارے بندے نہ گال کار لیں اوہ دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی بہاشو آج ساڑے نال ایم پی اے ساگ دی گال لو ہیے ایم اے ساگ دی گال لو ہیے اوہ پنجاب اندیانو سویر تک دسے گا راتی جناب فلاں حضرت صاحب نال گال لو ہیے میں قربان جاں اوہ دی عظمت دے کیا کہنے جدنال ڈیریکٹ کائنات دا رب گلہ کر دے اللہ حضور جلال فرمان دینے منہم من کلام اللہ ہونا چو کئی ایسے نے جنہ نال اللہ حضور جلال نے آپ گلہ کی تیا آپ گفتگو فرمائے سوال پیدا اندہ ہے کہ وہ کون ایسا عظیم اللہ دا نبی تے رسول ہے کہ جنہ نال رب العالمین دنیا دے اندر آپ گفتگو فرمائے اللہ وہ کون ہستی ہے فرمایا میرا قرآن دوسرے مقام تو پڑھ لو ازرآن نارن فکالال اہلہم کسو انی آنستو نار اللہ علی آتی کم منہاں بکا بزن او اجدو علن نار حدا فلما آتاہا نودیا یا موسا انی آنا ربوکا انی آنا ربوکا فاخلان علیک انکا بالواد المقدس توا وانا اختارتو کار فاستا مل مایو واقران میں تیری عظمت تو صدق جاما تے لکھوار میں قربان جاما اللہ ازول جلال فرما دینے جناب موسیٰ علی صلات و صلات سردیاں دیاں راتا رات دا اندیرہ تے رات دا سناٹا دومیں جی سفر کر دینے پہ منزل بمنزل سفر تے کر دینے پہ تے توانو پتا ہے ماشاءاللہ پنڈا دے رہان آلے لوگو تواانو زیادہ اندازہ ہے کہ رات اندیرہ ہوئے تے بار کھلے میدان چا بندہ کھڑا ہوئے تے دور بھی کتے پاہ میں تھوڑی روشنی ہوئے پتا لگ جاندیاں فلا دور جگہ تے روشنی ہو رہی ہے شولہ نظر آرہے ہیں یا لائٹ جل دیئے پہ جناب موسیٰ علی صلات نے دور ویکھے آپ ایک روشنی ایک شولہ نظر آرہے ہیں اپنی کاروالی نو ایتھے بٹھایا آپ فرما دینے تُسیہ ایتھے ٹھہرو میں پتا کر کے آم جے اگ مل گئی تے اگ لے آکے سیکھ لماں گے سر دی مکال آنگے اگ نا ملے کو بندہ مل گیا او دے کول اور رست دی نشان دہی کر لماں گے را پوچھ لانگے تسلی کر لانگے اگ لینڈ تُرے نے کیل ہے بولو کیل ہے یہ جو تھنڈے تھنڈے بیٹھے ہو جو میں پریشان بیٹھے ہو بھی دمکران آئے ہو کاری شفاق صاحب کو مقامِ مصطفیٰ ساتھ مسئلہ کہا کہلے حدیث ازرانارن کہہ دیو حمد کرو انج بیٹھے نے کوٹ کے بکلا مار کے بھی کیتے مسیح تو سانہ بار نکل جائے بابو جی میں تو اڑا دل کر دا ہے پاہ میں گوڑے بھڑھ لاؤ پاہ میں چھڑ دیو پاہ میں لمحے پیجو ویسے اپنی شہد آپ تیاں رکھنا چاہی دا ہے حالات ویسے بھی اچھے نہیں مہگائی بڑیئے کہ گوڑیاں شوڑیاں نہ تیاں رکھنا چاہی دا جتی گوم ہو جائے تے لب جان دیئے گوڑیاں نہ ذرا مسئلہ بھی ہونا ہے اس واسطے بابو جی میں تو اڑا دل کر دا ہے اونج بابو پر انہی میر بانی کرو پینٹ چاکے نا ماشاءاللہ انہی میر بانی کرو کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور کچھ نہ آئے تھے انہا لیلہ بڑی رکھو تاکہ پتہ لگ دا رہے ماشاءاللہ تُسی اجے جیون دے ہو تے نال جاگ دے ویجیون دیاں تھے پتہ لگنڈیا جاگ دیاں تھا ہولی ہولی پتہ لگے گا غور کرنا ذرا اللہ فرمان دے نے ازرآ نارن ازرآ نارن فاقالال اہلہم کسوب انہی آناستو نار اللہ علیم آتی کم منہاں بے کبزن آؤ آج دو آلن آرہ ہدا میں پتہ کر کے آوان آگ مل جاتے سیکھ لگے پر میں قربان جام جدو اس شو لے دے اس روشنی دیکھ کر ہی پہنچے نا اچانک آواز ہوں دی ہے یا موسیٰ یا موسیٰ موسیٰ ہون تسی اندازہ کرو کہ جنگل ہوئے ویرانہ ہوئے بیابان ہوئے لانگے پینڈ کوئی نہیں شہر کوئی نہیں عبادی کوئی نہیں حتیٰ کہ بندہ بشر ہی کوئی نہیں تی اچانک کوئی آواز دیتے بندہ ایک واری ٹھہر جاندہ ہے کھل ہو جاندہ ہے بھی آواز آرہی ہے آواز کتوں آرہی ہے آواز دین والا نظر نہیں آرہی ہے تی جناب موسیٰ علیہ السلام نظر نہیں آرہی ہے موسیٰ بڑھ دے قدم رک گیا اللہ فرما دے انہی آنا ربوں کا اے پیارے موسیٰ میں تیرا رب گلہ کرے ہم سبحان اللہ انہی آنا ربوں کا ہون آ گئے ہو نا تے انج کرو فخلا نالیک پیارے آ جتی ذرا پیچھے ہی اتار کے آو انہ کا بلواد مقدس تو آواز اے جتے آئے ہو اے جگہ بڑی مقدس اے جگہ بڑی پاکی زائر تے اس تو بھی اگلی گال واہ اناختار تو کا سونیاں میں تہنو نبوت واسطے چون لے آئے کہ دے واسطے میں تہنو نبوت واسطے چون لے آئے لین آگ گینے میل پاگ گئی ہے تے اوہ بھی نبوت دی لین آگ گینے میل نبوت گئی ہے لین آگ گینے میل رب گیا ہے اللہ اے جناب موسیٰ علیہ السلام تے نانو تُساں کوہ تور تے بلا کے ہم کلام ہوئے ہن اسی تے آمینہ دے لال دے بارے پچھنا چانے حبیبِ خدا دے بارے سوال کرنا چانے آمینہ دے درے یتیم دے بارے پچھنا چانے اللہ جدو ساڑھے نبی نال تُساں آڈر فرمایا ہم کلام ہوئے کوہ تور تے بلایا فرمایا نا 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 اللہ اوہد پہاڑ تے مصطفیٰ نو بلایا فرمایا نا 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 اللہ جی کتھے بولایا فرمایا قرآن پڑھ لاؤ سبحان اللذی اسرابِ عبدِ ہی اسرابِ عبدِ ہی لیلہ من المسجد الحرام الالمسجد الاقضاء اللذی بارکنا حولہو لے نورِ یہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البسیر اللہ سو نے اپنے مصطفیٰ نو کتھے بولایا فرمایا بیت اللہ تو بیت المقدس تک آسان پہنچایا اور پہنچایا بھی اس رنگ ٹانگ نال پہنچایا بھی اس پیارِ انداز نال دینوں وہاں دین نا وی آئی پی ایک کے وی آئی پی ایک کے وی آئی پی ایک کے وی وی آئی پی استعوی زیادہ خاص مہمار ایم پی اے صاحب کسے ایم میں نے دی لوڑ پہ آجائے خاص کر کے ووٹاں واستے صدر صاحب وزیر آزم صاحب سپیشل ہیلیکاپٹر بولا پیج کے ہیلیکاپٹر پیج کے جہاز پیج کے ورکر ایک اٹھے کر دینے ووٹ دے نہ لے ایک اٹھے کر دینے یا جیدی کو خاص اہمیت ہو ہے انہوں بتاؤرے خاص جہاز پیج کے بولایا جاندہا میں قربان جاماں آمینہ دے لال وی وی آئی پی تو بھی اچھا کوئی دھر جاتے استوں بھی اچھے مہمان کیوں کہ میں زبان کوئی دنیا دا بادشاہ نہیں میں زبان کوئی دنیا دا حکمران نہیں میں زبان کوئی دنیا دا صدر نہیں میں زبان کوئی دنیا دا جناب وزیر آزم نہیں میں زبان بادشاہ میں دا بادشاہ رب العالمین آپ میں زبانیں تے مہمان دے طور تے محبوب نو بلایا علیہ السلام و السلام بیت اللہ توں بیت المقدس تک پہنچایا تے پتا جے کینج پہنچایا عرض کی تی جبریل سونے نو آگے چلو آکا رب دار پیغام آ گیا ہے سواری لے دار تے ہے برہاں کے آیا تے واگاں پڑن لئی غلام آ گیا ہے تا واگاں پڑن لئی غلام آ گیا ہے جا اکسا چو پہنچے میرے آقا پیارے جا اکسا چو پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی انتظار آچ سارے تا جبریل نبیانو اعلان کی تا تا جبریل نبیانو اعلان کی تا تا جبریل نبیانو اعلان کی تا سفان ٹیک کر لو امام آ گیا ہے اے میرے محبو پیغمبر علیہ السلام اللہ تُسا اپنے نبی انو اور جدو نبی علیہ السلام صبح ہوئی نا صبح امِ حانی دے کار آپ ٹھہرے سن رضی اللہ تعالی انہا حضور نکرن لگے نا تے آپ فرما دینے امِ حانی انو امِ حانی راتی میں بیت المقدس وے خائیں ان تو انو پتا ہے کہ بیت المقدس دا سفر مکے تو کن ہے ایک پاسے دا سوامی نے دا سفرے تے اون جان دا تے نیا دا پریشان ہو جان دا جی میں میں کو فارسی بولن لگ بھئی ایک می نے دا سوامی نے دا جان دے آن تے سوامی نے دا آن دے آن تا ہی مہینے آ دا سفرے بیت اللہ تو بیت المقدس دا تے حضرت امِ حانی ارض کاردیا نے سونے ہو سانو تے تُساں ارشاد فرما دی تیسی تے منن نا لے خادم جو ہے تے سونے ہو بار نہ کسے نو جا کے نا لے آ دے حضور بار نہ کسے نو جا کے دسے آ دے نبی علیہ السلام کرو نکلے اگویں ابو جال مل گیا وے کے نا حضور نو کیا لگا سناوا ہی کو نمی تازی حضور فرما دی نے نمی تازی سننی ہے تے راتی میں بیت المقدس وے خائے کیا لگا واقعی ہے فرمایا ہاں گیا کو دو چار اپنے گماشتے ساتھی لے کے آیا کیا لگا اجھے دی گا لگے کہن ڈیسو ہونوی ہو آن دے ہو حضور فرما دی نے ہاں راتی میں بیت المقدس وے کے آیا ہون اے نا کہن لگے اساں بھی آخر جان دے آن دے آن کی تے تجارتی سفر ج گئے ہیں کہیاں نے بیت المقدس وے کے آیا تے جے توں واقعی بیت المقدس وے کے آیا تے دا سخان بیت المقدس دے دروازے کنے نے یا اللہ میں کو دروازے گنن گیا زا ہون تُسی ماشاءاللہ سیانے بھی آنے لوگ ہو صویرے جا کے جڑا آلے تُسی آکھوں راتی ایسی پیٹ چاک جو جلسہ سن کے آئے ہیں وہ آکے سچی موچی تے سچی موچی جے گئے ہیں تے دس کا مزید ہے ٹوٹیاں کنیاں لگیاں دروازے کنے نے کھڑکیاں کنیاں تُسی آکھوں کے اکل مندہ میں جلسہ سنن گیاں ٹوٹیاں گنن نہیں گیاں میں جلسہ سنن گیاں میں کوئی مسجد دروازے کھڑکیاں کنن تھوڑا گیاں وہاں اللہ اے آن دینے بیت المقدس دے دروازے کنے نے دے سونے آن میں کوئی دروازے کنن دے تھوڑے ہی گیا زا ارشان تو آوازوں دیئے اے میرے محبوب پیغمبر پریشان نہ ہویا جے اے جو بیت المقدس محبوب دے سامنے رحمان نے فرمایا لے سونے آن گن دے جاؤں تے گن گن کے دس دے جاؤں گن دے جاؤں تے گن گن کے دس دے جاؤں پروانے آن قرآن دے آن اللہ اے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو بس سلام تو شام مکہ پاک چون بولایا تے کتھوں تک پہنچایا فرمایا قرآن دے ایک ہور مقام پڑھ لاؤں اللہ فرما دے کو آن الحوام انہو ہوا اللہ وحی یوہام اللہ مہو شدید القوام سو مرات نفست وار جوہام اللہ رہو بل اوفک اللہ سمدنا فتد اللہ فقان کعبہ قوسین او ادنا فاؤہا اللہ عبد ایمہ اللہ فرما دے نہیں عظم مکہ تو اپنے مصطفیٰ نو بلوایا بیت المقدس تک پہنچایا بیت المقدس تو پھر پہلے آسمان پہلے تو دوسرے دوسرے تو تیسرے چوتھے پنجمہ چھمہ ستھویں آسمان تک میں اپنے مصطفیٰ نو پہنچایا ایتھے ہی بس نے میں صدرت المنتحہ تک پہنچایا اور اے نبی پاک علیہ السلام دی او خوبی جڑی ہور کسے نبی نو ملی رب العالمین نے زمین تو اٹھا کے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو صدرت المنتحہ تک پہنچا دیتا ہے کوئی نبی اوتھے نہیں پہنچ سکیا اور ایک بات ذہن نشین فرما لو اللہ انہیں لمبے تیٹے اچھے فاصلے تھے تو سا مصطفیٰ علیہ السلام نو بلائیا یہ دیکھ راز کی یہ حکمت کی یہ فرمایا میں دسنا یہ چانا کہ میرے محبوب ستے زمینہ تیرے قطمہ دے تھلے ستے آسمار تیرے پیرہ دیاں تلیاں تھلے تو چودہ طبقہ تو اچھا پہنچ گئے ان تو اڈے تو اچھا رہ گیا تو اڈا خدا ہی رہ گیا میرے تے تو اڈے آقا علیہ السلام نو اللہ نے صدرت المنتحہ تک پہنچا دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے بڑی توفے دیتے نے لاکے بلاکے بڑے توفے اتاو فرمائے نے میں قربان جاما کیسے کیسے عظیم تحائف رب العالمین مصطفیٰ علیہ السلام نو اتاو فرمائے نے اور کئیاں توفے آدھے نال ایک توفہ بطور خاص رب نے مصطفیٰ نو دیتا ہے پانچ نمازان سبحان اللہ کنیا ہولی ہولی بول دیو کنیا ہونتے پنجان دا نالیاں ڈارلکت ہے پانچ نمازان سبحان اللہ اللہ پلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا جیڑے ویلے نہ ٹکر ہوئے ملاقات ہو گئی حضور تشریف لے آرہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئے حضرت وڈے کروں تشریف لے آرہے ہوتے سناؤ کچھ لبا بھی ہے فرمایا رب نے بڑا کچھ اتا فرمایا ہے نال پنجان نمازان بھی دے شڑیاں موسیٰ علیہ السلام فرمانتے نے تے تُسی پنجان دیا پنجان ہی لے کے ٹور چل لے ہو فرمایا ہاں موسیٰ علیہ السلام آرہے نے پڑھنیاں کنے تھے سرکار پنجان ہی لے کے ٹور چل لے ہو پڑھنیاں کنے تھے حضور علیہ السلام فرمانتے نے پھر کہنے لگے میرا مشورہ منو تیرے رب العالمینو ارض کرو پار ذرا حولہ کر دیں کٹ کر دیں حضور ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پنجان ہاں دیاں بل آخر پانج رہ گئی ہیں کنیاں پانج رہ گئی ہیں حضور تشریف علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پھر ملاقات ہوگی سناو دی کنیاں کو بچیاں نے فرمایا ہاں انتے پانج رہ گئی ہیں موسیٰ علیہ السلام فرمانتے نے میں ہنڈا آ کے آیاں تجربہ کر کے آیاں اے نہ کوئی نیجے پڑھنیاں اے نہ پڑھنیاں بولو پکے رہا جے اللہ سانو پکے نمازی بنا دے اللہ سانو ساڑھیا اولادہ سمیت پکے نمازی بنا دے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ حضور جلال والی کرام نے بطور توفات آف فرمایاں محبوب زونیوں انج کرونا ہن لے پانج جاؤ تے میں رب اعلان کر رہاں اپنی امت نو جا کے کہہ دیو سچے دل نال پانج پڑھ لیا جے سواب میں پھر بھی پنجامہ دا اتا کر شڑھاں گا پڑھو پانج تے سواب پنجامہ دا اتا کر شڑھاں گا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام زمین تو اٹھایا صدرات المنتحہ تک بولایا دیکھ گئے پتا جے کنج سترین صدیق فاروق اوہرین سترین صدیق فاروق اوہرین توں فلکانت آجا چپ کر گے براکتے چڑ کے لیلس راں براکتے چڑ کے لیلس راں اکسانو سجا جا چپ کر کے اکسا دیوچ نی نشان کئی اکسا دیوچ نی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکسا دیوچ نی نشان کئی جو بنائے نے میں تیرے ویکھن لئی اکھاں چوک چوک وین دینی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر گے تیرے سونے ہو انہا لمبا پینڈا کر کے تشریف لے آئے ہو تیرے انج کرو نا لے جا تو فا پاک نماز اکسا دیوچ نماز کڈی اہمیت والی چیز نماز روزیں دا اللہ نے آرڈر فرمایا جبریل پیغام لے کے زمین تے آئے نے حج بڑا وڈا عمل آسمان تو جبریل وی لے کے مصطفیٰ کو زمین تے آئے نے صدقہ خیرات زکاة بہت بڑا عمل تے عبادت آسمان تو جبریل وی لے کے مصطفیٰ والائے نے تے سونے آجدو نماز دیواری آئی اللہ حضور جلال نے جبریل نو نمازان دے کے زمین وال نہیں پیجے آ بلکہ زمین والی ہستی مصطفیٰ نو صدرت المنتحہ تے بلا کے نمازان آتا فرمایا لے جا تو فا پاک نمازان دا وال سکھ جا اجزے نیازان دا میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ گھر گے اللہ حضور جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی خوبیے وے نبی پاک علیہ السلام دی خصوصیتے وے جڑیاں اور کسے نبی نو میسر نہیں آیا اللہ نے زمین تو صدرہ منتحہ تک صرف پہنچایا تھے اپنے محبوب مصطفیٰ نوی پہنچایا ایک نمبر دو حضور علیہ السلام دی ایک اور خوبی جڑی اور کسے نبی نو میسر نہیں آئی آپ فرماندے نے قیامت دن سارے نبیاں دیاں امتہ نالو میری امت سب نالو بوتی ہوئے گی سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میری امت زیادہ ہوئے گی اور میں قربان جاما ایک دفعہ نا حضور فرماندے نے میرے سامنے امبیاں امتہ سمیت پیش کیتے گئے میں ویکھے بہت بڑی امت اچھا کئی نبی آپ فرماندے نے ایسے بھی میں ویکھے ساری زندگی واض خطاب کر دے رہے لوکانو ہدایت دا راہ دست دے رہے ساری زندگی دا نتیجہ ایک کوئی بندہ مسلمان ہوئے اللہ حسیتے کبر آ جانے ہیں بڑی چیتی مقتدی کالے پہ جاندے نے مولوی کسے لے کالے پہ جاندے وہاں دے تو انو مولوی بڑے سانو مسیطہ بڑی انتظامی ہاں دی تو انو مسیطہ بڑی سانو مولوی بڑے نبیانے ساری ساری زندگی رب رائے لگا چڑی ایک بندہ پوری زندگی دیا واضاندہ نتیجہ ایک بندہ مسلمان ہوئے ہیں آپ فرماندے نے ایک بہت بڑی امت آ رہی ہے تے میں پوچھا جبریل اے میری امتیں عرض کر دینے سونے ہوں نہیں اے جناب موسیٰ علیہ السلام دی امتیں اس تو بعض اس تو بھی زیادہ اس تو بھی بڑی ایک امت آ رہی ہے جبریل آن دینے سونے ہوں اے توہ ڈی امت آ رہی ہے تے خصوصیت کیے خوبی کیے آجڑے اگے اگے ستر ہزار بندہ آنڈے ہیں اللہ اے نانو بغیر حسابوں جنت آتا فرما دے بغیر حسابوں اللہ جنت آتا اور نبی علیہ السلام نا اکثر فرمایا کر دے سر اللہم حاسب نی حساب یسیرا اے آجزی ہے حضور دی ان کے ساری ہے ورنہ میری سرکارتیں جنا دی زبان نبوت اللہ نے کہیا نو جنت دیا گرنٹیاں دیتیاں آپ دی ذاتے گے رحمی جنا نو اللہ نے جنت دیا زمان تا دیتیاں تے میرے آقا علیہ السلام دی آجزی ہے ان کے ساری ہے آپ فرما دے اللہم حاسب نی حساب یسیرا ایک دن حضرت امان جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ارض کر دیا نے سونے اے آسان حساب کیے آپ فرما دین اے شاہ قیامت اللہ ذوالجلال جی سوال کر لے بندے کو لوں اے کم کیتائی جی بندہ آکھے جی کیتائی رابطے جان دے یہ نا بندہ آندہ جی کیتائی اللہ فرمان جا کیتائی تے جا میں تینو معاف کر دیتے رب العالمین جنت دا داخلہ دے دے اے وے آسان حساب تے اوکھائی سوال کیے اللہ ذوالجلال فرمان اے کم کیتائی جی کیتائی تے کیوں کیتائی دعائی خدا دی پینٹ چک والے جے اللہ دے دربار بھی چون اے گال آگئی اے کیتائی تے کیوں کیتائی اللہ دی قسم ایس کیوں دا جواب تے بڑے بڑے اللہ دے ولیاں کول بھی شاہد نہ ہو ایس کیوں دا جواب میری تو آڈی تے حسیت تی کوئی نہیں میری تو آڈی تے وقت تی کوئی نہیں میری تو آڈی تے پلی شاہ کوئی نہیں دعا کر یا کر کیوں والا سوال ہی نہ آئے اللہ حضور جلال فرما دے میرے بندے جام تینوں بغیر حساب ہی جنت دا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے اور ہے بھی گال انج یہ ساڈے پلی شاہ کوئی نہیں ساڈے اسی ہے گناہ گار تے خطا گار اور اینو یادے نے جی بکی اپنے عمل آن والے تے کج نہیں ساڈے پلے تے جی بکی او دی رحمت والے پھر بلے 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 گار سونے او دی رحمت نالی بڑھنی میرے آقا علی سلام فرما دے نمی نود سے آگیا اے جی ستر ہزار اگ اگ آران انہ نو اللہ بغیر حساب جنت آتا فرما دیں گے دے او دن تو لیکن نبی پاک علی سلام مسجد اندر تشریف لے اندر نماز پڑ کار واپس تشریف لے جاندر پھر آن دے نماز تو فارغ ہو کہ جلدی چلے جاندر صحابہ پریشان اللہ خیار کرے کار کوئی آپ پریشان نہیں نہ ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علی سلام کوئی پرابلم نہ ہوئے تے بیل آخر سے آبا نے نبی علی سلام کو لو پچھی لیا سوال کر لیا اللہ دے پیار نبی جی خیریت ہے ہوئے نا آپ فرما دینے ساتھیوں میرے سامنے امت پیش کی تیا گئیا منو دس سے آگیا ستر ہزار بند بغیر حساب جنت بچ جائے گا تے اے میرے صحابہ میں ادن تو لے کے رب کو دعا کر رنڈے آزام یا اللہ میری امت سارے نبی آلوں سے آدھا ہونی تے ستر ہزار دیت آداد بڑی تھوڑی ستر ہزار دیت آداد بڑی تھوڑی اللہ دے پیار نبی جی سناو پھر بنیاں کی کائنات امام علیہ سلام فرما دینے میرے رب نے منو راضی کر سونے ہو کہیں جی آپ فرما دینے اگے صرف ستر ہزار سے میں مسلسل دعا کر دا رہا ہون اللہ نے فرما ہر ہزار نال ستر ہزار ود گئے اگے صرف ستر ہزار سی ہون ہر ہزار نال ستر ہزار اللہ ذو جلال نے ودا دیتا سونے ویسے بھی میرے رب دا فیصل اللہ ذو جلال دا ودا وز زہار واللیل ازا سجا ما ودا کا رب کا وما کلا ولا لا آخرت خیر لک من الاولا ولا سوف یو تی کا رب کا فتر محبوب میں وعدہ کر رہا تو انہوں راضی کر کے جھڑا گا اسی نماز ہوں پڑھ لے اللہ راضی ہو جائے روزے رکھ دے ہو اللہ راضی ہو جائے مسجدہ مدر سے بنا دے ہو اللہ راضی ہو جائے جلسے کار فرنس درس کران دے ہو اللہ راضی ہو جائے رفا آما دے کام کرنے اللہ راضی ہو جائے مار گریب یتیم مسکین دی خدمت کرنے اللہ راضی ہو جائے یار سارا جہان دے انسان چاند دے رب راضی ہو جائے میرے پاک پیغمبر اللہ 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 شرف اتا فرما اللہ فرمان دے سونے ہو میں رب تو آنو راضی کر کے چھٹا گا والا سوف اور اے جی مسلک علی حدیث والا سوف یوہ یوہ تی کا رب کا فتر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی خوبے آپ دی خصوصی جڑی اور کسے نبی نمو یسر نہیں آئے آپ فرما دین قیام دا دن ہوئے گا رب دا دربان لگا ہوئے گا لوگ مارے مارے پریشان پریشان پھر دین پریشان دے عالم اندر جناب آدم علی السلام کل چلے گیا حضرت دوسری ساڑھے بڑے ہو ساڑھے باپ ہو تو آؤ آسف نظیر محمدی صاحب محمدی صاحب بولے آبے کرو محمدی نوجوان خطیب پولنا آصف نظیر صاحب تشریف لیا میں اپنی گالنوں اختتام دی طرف لے جاما غور کریں آج اللہ ذل جلال علی کرام دے پاک پیغمبر جناب محمد علی السلام آپ فرما دیں کہ سارے لوگ پریشان ہو کہ آدم علی السلام کل جان گے تُسی ساڑھے باپ ہو تے ساڑھے نہ چل راب دے دربار جا ساڑھی سفارش کرو آدم علی السلام جواب دے دیں گے تُسی جناب نو ول چلے جاؤ او درو بھی جواب مل گیا تُسی جناب ابراہیم علی سلام ول چلے جاؤ آدم وی جواب مل گیا آدم دنے تُسی جناب موسی علی سلام ول چلے جاؤ عیس علی صلات تو سلام ول چلے جاؤ یہ سارے جناب عیسیٰ کو لہنگے حضرت کوئی وینی جے نال ٹورنڈیا حلات بڑے پریشان کننے آو راب دے دربارچ ساڑی سفارش کرو اللہ نے توانو اپنے خاص کلم نال بغیر باب دے پیدا فرمایا دے جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمانگے اے میں پھر دےو لہنبے چامبے آجے تھے کام ماؤنے تھے محمد مصطفیٰ نہیں آنائے آسان جیدہ پلہ پھڑے اے میں نہیں پھڑے آسان جیس ہستی دہ دامن پھڑے اے میں نہیں پھڑے چھانے ہاں دے نا پانی پیئے پونکے تے مرشد پھڑیے مرشد پھڑیے اور آسان اللہ دے فضلنا چونکے پھڑے ہاں دے نے یاری ہو تھے لاؤ جیڑا توڑ نبائے تے جبیچے ہی چھاڑ جائے یاری کہا دی ہوئی ہو تو چھوڑ لیا تھا واٹ ہوئے ہاں پھر یاری کہا دی ہوئی یاری ہو تھے لاؤ جڑا توڑ نبائے اور آسان او دے نال تالک جوڑے انہوں اپنا مرشد بنایا جس جیسا کائنات ویچ دجا ہے ہی کوئی نہیں بڑی پیاری ایک مولنا گھل کی تھی آندھے نے ایک آم دنا واندھ گلے پہ راضی ہونے ہاں سون سون کے کہیں دے پانی پیو پون کے نال مرشد پھڑے ہو چون چون کے آسان چون کے جے مرشد پھڑے آگ آسان چون کے جے مرشد پھڑے آگ جیدہ سب نالوں اچھا ستار آئے ایک جاگویچ مرشد کامل سونا نبی محمد پیار آئے جیڑا لاد اس دے لگ جاوے انہوں ملنا عجب نزار آئے لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنال تے جوڑ نئی لوکی مرشد پھڑ دینے چھوٹے ساڑا چھوٹے آنال تے جوڑ نئی ساڑا مرشد کاملی والا جیدہ جے آج جاگویچ ہور نئی کون محمد صل اللہ علیہ وسلم جتے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہوں نے روزہ پاک تے کروڑا رحمتا نازل فرمانا تے ساڑے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشا نازل فرمانا نبی علیہ السلام فرما دے ہیں ہر پاسیوں پریشان ہو کے نا عیسیٰ علیہ السلام کو لاؤنگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمانگے وہے اہمیں پھر دے اور لامبے چامبے آج جی تھے کام آونا ہے تے محمد مصطفیٰ نے آونا ہے صل اللہ علیہ السلام آپ فرماندے ہیں سارے ہن میرے والا آگیا ہے اور میں کہا کرنا جا کے آندے ہنگے حضرت آدم نے صفیح اللہ نو نے نجیح اللہ ابراہیم نے خلیل اللہ اسماعیل نے زبیح اللہ جناب موسیٰ قلیم اللہ حضرت عیسیٰ نے روح اللہ علیہ السلام سونے ہو کوئی بھی نہیں جے نال ٹوریا توسین چلو توسین جے حبیب اللہ توسین ساڑے نال چلو ساڑی سفارش کرو توسین ہو حبیب اللہ آپ فرماندے ہیں میں نال ٹور پو مانگا یاری اوتھے لاؤ جیڑا چیتا رکھو گے یاری اوتھے لاؤ جیڑا توڑنے بھائے آپ فرماندے ہیں میں نال ٹور پو مانگا اور ایک خوبی بھی صرف مصطفیٰ دیئے اللہ نے کسے اور نبی نو عطا نہیں فرمائے ایک خصوصیت آمینہ دلال دیئے آپ فرماندے ہیں میں رابدِ ارشدِ تھلے جا کے سیدے پیجا مانگا تو آپ فرماندے ہیں میں جو کچھ سیدیچ پڑھنا ہے راب او دو ہی میں نو یاد کروائے گا کنہ لفظہ نام اللہ دیاں بڑھایاں بیان کرانگا لمبا سجدہ نبی پاک فرمانگے تو بلاخر رب العالمین فرمانگے عرفہ رازہ کار عرفہ رازہ کار سونیوں سیر چکلو سجدیوں سیرے عرفہ رازہ کار چکلو سجدیوں سارو ٹھالو سال منگو تو تا میں دیاں گا مانگ دے تسی جاؤ عطا میں کارداجا مانگا تو میری سرکار جا دو سجدیوں سارو چکنگے سب تو پہلہ کی آکھنگے یا اللہ میرے کار اللہ نو معاف کر دے میرے بیلیاں سجدہ ساتھیانو چھتی جننچ داخل کر دے نہیں سجدیوں سارو چکنگے رب امتی رب امتی رب امتی اللہ فرما رہا ہے نسر چکو سونے ہو سیرے رب نے کرم دی چھان کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی دعا کرو ہاں قیامت نو اللہ نبی دی شفاعت نصیب فرما دے رب نے کرم دی چھان کرنی سونے نے جدوں ہاں کرنی رب نے کرم دی چھان کرنی سونے نے جدوں ہاں کرنی سار سجدے چون چکلے سونا سار سجدے چون چکلے سونا ازاں کو تینوں نہ کرنی سار سجدے چون چکلے سونا ازاں کو تینوں نہ کرنی میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھا کے تیا کھنگے کی امت ساری بخشو میری سوال اللہ امت میری بخشو مولا دو جی گل میں تاں کرنی سوال اللہ امت میری بخشو مولا دو جی گل میں تاں کرنی سوال اللہ جواب کیا رہے ہیں سونے یاں جنہ اطاعت کیتی تیری دنیا دے اندر اپنی مرزی دی زندگی نہیں گزارے محبوب تیریاں من کے زندگی گزار دے رہا جنہ اطاعت کیتی تیری میں جنت آج او دے نہ کرنی میں جنت آج او دے نہ کرنی اے خاصیت خصوصیت اے خوبے اللہ نے صرف میرے پاک پیغمبر نے سلام نواتا فرمائیے یعنی ایک ایک نبی پاک دی خوبی دے نظر دوڑائیے تو پتہ یہ چل دا ہے کہ رب نے واقعہ تانی پوری اولاد آدم جو عزت جو عظمت جو وقار جو شان اللہ نے میری سرکار نواتا فرمایا کائنات اندر کسے نواتا نہیں فرمایا اللہ کو دعا ہے اللہ ایسے عظیم نبیدہ سانو سچا تابعہ دار بنائے امداد اللہ مدنی صاحب دے والد محترم محمد ارشاد جو کہ وفات پا چکے ان دعا فرماؤ اللہ اونا نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اطاف فرمائے ایسے طرح انہ دے بڑے بائی عبرار خان انہ واسطے بھی دعا فرمانا اللہ اونا دے مغفرت فرمائے مستری گلزار احمد صاحب مستری حبیب الرحمان صاحب اور عثمان عدیل صاحب ان تمام صاحبان باست دعا فرمانا اللہ اونا نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور دیگر جتنے ساڑھے چو والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے اللہ صاحب دی مغفرت فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفیر